ہلو فرنڈز رومانچک تتھ میں آج آپ سب کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آخر بھارت میں موجودہ سنسد بھون کے ہوتے ہوئے کیوں جروری تھا نیا سنسد بھون بھارت کو سال 2022 میں ملنے والے نئے سنسد بھون کے لیے 10 دسمبر کو شلانیہ سور بھومی پوجن کیا گیا تھا بتا دیں کہ موجودہ سنسد بھون میں ابھی تک سانسدوں کے کاریالیں بھی موجود نہیں تھے سنسد پچھلے کافی سمیسے یہ مانگ کر رہے تھے کہ ان کو سنسد بھون پریسر میں ہی کاریالیں ملنا چاہیے جس سے کہ وہ اپنے کامکاش کو سہجتہ کے ساتھ بہتر ڈھنسے کر سکیں ساتھی بھوشے کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے سال 2029 کا لوگ سوہ چناب سے پہلے دیش میں ڈیلیمیٹیشن بھی ہو سکتا ہے اگر ڈیلیمیٹیشن ہوتا ہے تو سنسدوں کی سنکھیا 545 سے بڑھ کر 700 ہو جائے گی لیکن موجودہ لوگ سوہ میں ادھکتن 545 سنسد ہی بیٹھ سکتے ہیں ایسے میں نیا بھون بہت ضروری ہے دیش میں تیار ہو رہے نئے سنسد بھون کے لوگ سوہ ککش میں 888 سدسیوں کے بیٹھنے کی بیوستہ ہوگی سنیوکت سن کے دوران اس میں 1224 سدسیوں کے بیٹھنے کی بیوستہ ہوگی اسی پرطار راجی سوہ ککش میں 384 سدسیوں کے بیٹھنے کی بیوستہ ہوگی دیش کے کونے کونے سے آئے دستکار اور شلپکار اپنی کلا اور یوگدان کے ماندیم سے اس بھون میں سانسکرتک بیوستہ کا سماویش کریں گے نیا سنسد بھون اتیادونک تقنیقی سجداؤں سے یک اور ارجہ کشل ہوگا